اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی آج ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے فورنگ فنڈنگ کیس کے حوالے سے اور پھر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ زمنی انتخابات میں نو حلقوں سے ایک ساتھ الیکشن لڑیں گے یعنی تمام حلقوں میں عمران خان عمران خان ہو رہی ہوگی تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے ایف آئی اے نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اطلاعات کے مطابق اب ہنگامی بنیادوں پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور ہنگامی بنیادوں پر کیوں نہ ہو کہ یوں لگتا ہے کہ نون لیگ اور خاص طور پر ایف آئی اے یعنی سناولہ صاحب کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کچھ معلومات تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں سامنے آ چکی ہیں اور کچھ معلومات اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ دو مزید اکاؤنٹس جو ہیں جو کہ عمران خان کے دستخطوں سے کھولے گئے تھے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں اور ان کو بینامی اکاؤنٹ کہا جا رہا ہے بینامی اس لیے کہ وہ عمران خان کے تو اپنے ہیں مگر تحریک انصاف کے بینامی ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس سے بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ ان دو اکاؤنٹس میں آیا تھا جن کو عمران خان نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا یا دوسرے لفظوں میں جن کو الیکشن کمیشن بھی تلاش نہیں کر سکا تو کچھ دیر پہلے کی یہ خبر ہے کہ اب دو مزید اکاؤنٹس جو ہیں وہ عمران خان کے سامنے آ چکے ہیں جن اکاؤنٹس کے اندر پارٹی فنڈنگ جو ہے وہ جاتی رہی اور نکلتے رہی اور سیاسی جماعت کے لیے ان اکاؤنٹس کا استعمال عمران خان کرتے رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو اکاؤنٹس جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے بظاہر بینامی اکاؤنٹ تھے کیا ان اکاؤنٹس کو عمران خان نے یا تحریک انصاف نے اپنے باقاعدہ گوشواروں میں ظاہر کیا ہے یا نہیں کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ عمران خان نے ان اکاؤنٹس کو بالکل ظاہر ہی نہ کیا ہو مگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے اکاؤنٹس ہیں تحریک انصاف کے جو مالی معاملات ہیں ان کا اکسپلین کرتے ہوئے ان اکاؤنٹس کا کوئی ذکر نہ کیا گیا ہو اب یہ بڑی ہی اہم بات ہے مگر کچھ اکاؤنٹس جس کی تلاش الیکشن کمیشن نے سٹیٹ بینک کی مدد سے کی تھی وہ بھی کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن میں دو اکاؤنٹس کا ذکر الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں بھی ہے کہ جو عمران خان کے نام پہ تھے مگر انہوں نے ظاہر نہیں کیے اور ان دو اکاؤنٹس میں بھی پارٹی کی جو رکوم ہیں وہ آتی رہی ہیں اور ان میں بڑی ٹرانزیکشن بھی ہوتی رہی ہیں تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں بھی ان اکاؤنٹس کا ذکر ہے تو یہ سارے اکاؤنٹس جو اب سامنے آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس سے جب الیکشن کمیشن نے پوچھا تو اس نے گو کہ بڑی تعداد میں ایسے اکاؤنٹس بتایا جن کا ذکر پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا مگر یہ مانا نہیں جا سکتا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ان دو اکاؤنٹس کا پتہ نہ ہو جن کا انکشاف آج ہونے کی بات کی جا رہی ہے یا پھر اب اگر سٹیٹ بینک کے طرف سے ہی ان دو اکاؤنٹس کا پتہ چلا ہے تو سوال یہ اٹھے گا کہ پہلے کیوں نہیں سٹیٹ بینک کو پتہ چلا تو یہ سٹیٹ بینک کے کمانڈ ان کنٹرول کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ چند بینکوں نے جو کہ سٹیٹ بینک کے ریگولیشن کے اندر آتے ہیں سٹیٹ بینک کے ماتحت ہوتے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے معلومات مانگنے کے باوجود بھی ان کو ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز نہیں بتائی بہت سارے ایسے اکاؤنٹوں کے حوالے سے جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا تو یہ اب جو جو نئی معلومات آ رہی ہیں تو تو معاملہ مزید بگڑتا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے اور بکھرتا جا رہا ہے ایف آئی اے کے لیے اور وفاقی حکومت کے لیے تو اب یہ نئی جو معلومات آ رہی ہیں ان معلومات کی روشنی میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کتنے جلدی جیسا کہ وہ کہہ رہی ہے وہ ایک ایسا ڈیکلیریشن جاری کرے جس کے مطابق تحریک انصاف کو پاکستان کے جو قانون ہے پلٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت وہ غیر ملکی امداد سے چلنے والی سیاسی جماعت قرار دے دیں اور پھر وہ ریفرنس جو ہے وہ ریفرنس اس کو سپریم کورٹ میں بھیج دے کیونکہ ایک دفعہ یہ ڈیکلیریشن آ جائے تو پھر پندہ دن کے اندر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اب میں ایک بار پھر آپ کو قانونی پوزیشن واضح کر دوں آئین کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر وہ کسی بھی کوئی ایسا طریقہ اپناتی ہے کوئی ایسا انداز اپناتی ہے جو ملکی سالمیت کی یقجہتی کے اور اقتدارِ عالی کے برخلاف ہو تو وہ سیاسی جماعت جو ہے اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی جو ہے قرار دی جا سکتی ہے اور اس کو مزید سیاست میں حصہ لینے سے روکا جا سکتا ہے تو یہ تو آئین کے اندر لکھا ہے آرٹیکل سترہ تین کے اندر جو قانون ہے اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ جو ملکی سالمیت کے خلاف ایکٹ کرے گی وہی اسی جماعت کے اوپر پابندی لگے گی قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی یا تو فورن فنڈ حاصل کرے گی یا پھر اور ہے یا وہ ملکی سالمیت کے خلاف قائم کرے گی تو ان دونوں صورتوں میں قانون حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگا دے جبکہ آئین کے اندر ہے کہ وہ اس طریقے سے عمل کرے یا اس انداز سے اپنی سیاسی سرگرمیاں کریں جو ملکی سالمیت کے خلاف ہیں تو وہ طریقہ اور انداز اگر حکومت اس کی تشریح ایسے کر رہی ہے کہ یہ ملکی سالمیت کے خلاف ہو سکتا ہے یعنی غیر ملکی کمپنیوں سے یا شہریوں سے لاکھوں ڈالرز یا ملینز اپ ڈالرز کی امداد لینا تو پھر یقینی طور پہ آئین کی جو تشریح ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے وہ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتی ہے وگرنہ اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ دینا ہوگا تو سپریم کورٹ میں وہی ایک ہم خیال بینچ ہے جو سب کو پتہ ہے وہ یہ کہہ دے گا جی ٹھیک ہے فنڈنگ تو لے لی ہے وہ ضب کر لیں لیکن انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جو کہا جا سکے ملکی سالمیت کے خلاف ہیں کام تو ایسا بلکل کوئی سیاسی جماعت بتا کے نہیں کرتی کہ ہم ملکی سالمیت کے خلاف کر رہے ہیں بہت سے ایسے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں جو ملک کو تقسیم کر دیتے ہیں اور بظاہر وہ ملکی سالمیت کے خلاف نہیں ہوتے جب تک ملکی سالمیت اصل میں پاش پاش نہیں ہو جاتی تو معزیز اس بات کا گواہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ملکی سالمیت کے خلاف کوئی کام کرے گی سیاسی جماعت تو اس پر پابندی لگے گی یہ تو بات کا معاملہ ہے جب نقصان ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو اس انداز سے عمل کرنا کسی سیاسی جماعت کا جو ملکی سالمیت کے خلاف ہو تو وہ انداز جو ہے اس میں فورن فنڈنگ بھی آتی ہے کہ اگر وہ فورن فنڈنگ لے رہی ہے باہر سے پیسے آ رہے ہیں اور صرف پاکستانیوں سے نہیں غیر ملکی کمپنیوں سے آ رہے ہیں غیر ملکی شہریوں سے آ رہے ہیں تو پھر اس میں یقینی طور پہ جو ہمارا آئین ہے اور جو ہمارا قانون ہے اس کے تحت سیاسی جماعت کے اوپر پابندی پھر بھی لگائی جا سکتی ہے مگر بارال فیصلہ تو پھر وہ سپریم کورٹ کے اس مخصوص بینچ نہیں بظائر کرنا ہوگا تو یہ معاملہ ہے غیر ملکی فنڈنگ کا اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو نو زمنی انتخابات نو حلکوں میں ہو رہے ہیں ان سب حلکوں سے جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لڑوں گا اب یہ خود اعتمادی کی ایک اندہ مثال ہے یہ ایک اچھی اچھا سیاسی سٹنٹ ہے عمران خان یہ سمجھتے ہیں اور کچھ تدھیہ کار بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پاپولر ہیں اور کیونکہ انہوں نے ایک انٹی امریکنزم بطور حکمت عملی اپنائی ہے تو پاکستان جیسے ملکوں میں تو امریکی سازش کے خلاف جو ہے وہ لوگ افغانستان جہاد کرنے بھی چل پڑتے ہیں تو یہ تو پھر پاکستان ہے پاکستان کے اندر جب سازش ہوگی تو ہم بنیادی طور پر سارے پاکستان کے اندر ہی جہاد شروع کر دیں گے اور وائد جہاد یہی ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کریں دوبارہ لیس میں کافیت تک کامیاب تو ہیں مگر سوال یہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ کیا پاکستان اس معاشی بہران کے ہوتے ہوئے اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ نو قومی اسمبلی کے ہلکوں میں الیکشنز ہو اور پھر سب جانتے ہیں کہ نو کے نو الیکشنز جو ہیں ان میں سے کم از کم آٹھ جو ہیں وہ دوبارہ کرانے پڑیں گے ایک ایک الیکشن کے اوپر ایک ایک ہلکے کے اندر الیکشن کمیشن کا کتنا خرچہ آتا ہے تقریباً ایک عرب روپے کا خرچہ آتا ہے تقریباً ایک عرب روپے کا تو نو عرب روپے کا اگر خرچہ حکومت کرے گی اور یہ جانتے ہوئے کرے گی کہ اس میں سے آٹھ عرب پھر دوبارہ مزید آٹھ عرب لگانے پڑیں گے اور کیا گارنٹی ہے کہ ان آٹھ ہلکوں میں بھی پھر دوبارہ عمران خان نہ کھڑے ہو جائیں تو یہ ساری تقنیقی اعتبار سے ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان کا کوئی بھی سیاسی مخالف کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر ان کے سیاسی مخالف جو ہیں وہ کون ہیں کہا عمران خان اور کہا نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے ٹکٹ ہولڈر ایم این ایز یا ایم پی ایز اگر عمران خان واقعی اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے تو پھر اپنے مخالفین کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی میدان میں نہ آتے آپ نے جو کچھ کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یا اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی نیپیاں بدلنے کے لیے جو جو کاروائیاں کی جو سیاسی انجینرنگ کی جو پولیٹیکل انجینرنگ کی اور پھر جو ریگنگ پولنگ والے دن ہوئی تو پھر اور پھر جس طریقے سے آر ٹی ایس بٹھایا گیا آپ کی خاطر اس کے بعد آپ بڑے ہیرو بن کے نکلیں کہ جیسے آپ کو واقعی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کامیابی ملی اور عوام نے آپ کو ووٹ دیا تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال کے اپنے مخالفین کو ہتھکڑیاں لگا کے اپنے مخالفین کو نا اہل کروا کے سپریم کورٹ کے مخصوص ججوں سے اور ہائی کورٹوں میں ان کو جو ہیں اپیلوں کے لیے ان کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ کے آپ سمجھتے ہیں آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اگر آپ واقعی تھوڑی سی اخلاقی جرت رکھتے ہیں اور اگر رکھتے ہوتے تو کبھی بھی اپنے مخالفین کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان سے مقابلے کا انہیں چیلنج نہ کرتے ہیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر نواز شریف کو چیلنج کریں اور مریم نواز کو چیلنج کریں آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو ان سب کو پھر عدالتوں سے ان کو جو آپ نے مقدمات بنائے وہ ختم کروائیں مخالفین کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو ان کے آگے جو ایمنیز ہیں اور ایمپی ایز ہیں اگر آپ نے ان سے الیکشن لڑ کے ایک ورلڈ کپ جیتنا ہے تو پھر اپنے آپ کو کم از کم آپ یہ مت کہیں کہ آپ اس ملک کے کوئی سیاسی ہیرو ہیں تھوڑی سی اخلاقی جورت کا مظاہرہ کریں اور جس قسم کی بائی مانی یا بددیانتی آپ نے دوہزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کی ہیں اب اگر آج آپ وہ کہتے ہیں نا کہ سونیا ہو جان گلیاں تیوچ مرزا یار پھرے تو آپ نے جس طریقے سے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلوایا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور ججوں کی مدد سے تو پھر اس کے بعد جو گلیاں سونی ہو گئی ہیں تو پھر وہ نیازی یار جو ہے وہ گلیوں میں سونہ پھر رہا ہے اور ہاتھ پیچھے باندھ کے کہہ رہا ہے میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے ذرا تھوڑی سی جورت کا مقابلہ کریں یہ سارے جو آپ نے جھوٹے کیسز بنوائے تھے اور جن کے انکشافات آپ بہت حد تک ہو بھی چکے ہیں ان کو ختم کریں اور آپ مقابلہ کریں نواز شریف سے مریم نواز سے اور جو پی ڈی ایم کی دوسری قیادت ہے ان سے مقابلہ کریں تو پھر معلوم ہوگا کہ آپ کتنے حلقوں میں لڑ سکتے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑی سی اخلاقی جورت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہئے صرف خالی میدان میں یا کرکٹ کے خالی سٹیڈیم کے اندر ایسے بلہ ہوا میں گھومانے سے کچھ نہیں بنتا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے بطور ایک فاس بولر تو پھر کسی بارویں بیٹسمن کو پیچھ پر نہ بلائیں پھر آپ کسی پروفیشنل بیٹسمن کو اوپنر کو بلوائیں اور پھر آپ اس سے مقابلہ کریں تو ادروائز بات وہی ہوگی کہ جسا میاں صاحب پر ازام لگتا ہے کہ اپنی پسند کے امپائر کھڑے کر کے مقابلہ کرتے ہیں تو پھر آپ بھی کوئی مختلف تو نہیں ہے نا ایک خالی میدان کے اندر ہوا میں بلہ گھما دینے سے بغیر کسی مخالف ٹیم کے نہ تو چھوکا لگتا ہے نہ تو چھکا لگتا ہے اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ سٹیڈیم جو ہے تالیوں سے گونج اٹھے عمران احمد خان نیازی کے لئے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ